پورے قرآن میں مجھے یہ تین گمراہ کرنے والی نظر آئے میں نے بڑا گمراہ کہا دیا نعرہ حیداری یہ ایک نوجوان ہمارا جو نسل ہے اس کے لئے ہے کہ یہ تین آیتیں ملیں کہ یہ تین جو ہیں گمراہ کرنے والے ہیں یہ تین کردار ہیں یہ تین کردار ہیں گمراہ کرنے والے فراؤن سامری شیطان اب قبلہ یہ تین آیتیں ہو گئیں اب یہ الفاظ ہیں قبلہ سورت محمد کے وہاں بھی یہ لفظ آیا تھا کبھی شیطان کے ساتھ کبھی فراؤن کے ساتھ اور کبھی سامری کے ساتھ اب سورت محمد میں ارشاد ہوا وَالَّذِينَ قُتْلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُزِلَّ آمَالَهُمْ اب آؤ یہاں ترجمہ کرو جو وہاں کیا تھا یہاں بھی کرو وَالَّذِينَ قُتْلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُزِلَّ آمَالَهُمْ اللہ نے فرمایا جو میری راہ میں قتل ہو جاتا ہے میں اس کے اعمال کو گمراہ نہیں کرتا اب ترجمہ کرو گمراہ کر کہ جو میری راہ میں قتل ہوتا ہے تو میں اس کے اعمال کو گمراہ نہیں کرتا کبھی اعمال بھی گمراہ ہوتے ہیں تو پھر کیا مانے کرنے پڑے گی کہ اللہ نے فرمایا جو میری راہ میں قتل ہوتے ہیں میں ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا لو جوانوں بھی بات کرو تو میں تقریر شروع کروں تقریر میں نے شروع نہیں کی ہے اسی لئے کہ میں لاہور میں پڑھ رہا ہوں جہاں سارے پڑھے لکھے بندے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں اسی میار کی میری یہ پانچ تقریریں ہوں تو یہاں مانے ہوئی ضائع کرنا اللہ نے فرمایا جو میری راہ میں قتل ہوتا ہے میں اس کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا ضائع نہیں کرتا اور پھر سورت قمر میں ارشاد ہوا ان المجرمین فی زلال و سعر یہ جو مجرم ہیں یہ عذاب میں ہیں یہاں زلالت ان کی کیا مانے ہوئی عذاب اور پھر قبلہ ارشاد ہوا سورت یوسف میں قَالُوْتَ اللَّا اِنَّكَ لَفِي زَلَال زَلَلْمَا فِي اللَّبَن پانی دودھ میں گم ہو گیا آپ یہ نہیں درجمہ کریں گے کہ پانی دودھ میں گم رہا ہو گیا بھئی زبان سے بات کرو تو میں تقریر شروع کروں تو پتا چلا قبلہ کی یہاں زلالت ان کی مانے گم شدن بھی ہے گم ہو جانا کس کو پتا نہ لگے تو کتنا اللہ نے کتنی اللہ نے رسول کی تعریف کی ارے جو اللہ نے تعریف کی تو نے اس کو بلٹا رنگ دیا کہ اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ذَالَن میرے حبیب ہم نے آپ کو پایا اس قوم میں گم نام یہ تجھے جانتے نہیں میں نے تنیا تمہارے لیے بنائی میں نے تنیا تمہارے لیے بنائی لیکن یہ تمہیں پہچانتے نہیں ہیں یہ تمہیں جانتے نہیں ہیں تو ان میں گم نام ہیں فہدہ پھر میں نے ان کو ہدایت کی کہ آپ کو پہچانے اللہ 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 قبلہ اب میری تقریر شروع ہو گئی تقریر میری شروع ہو گئی یہ جو میں نے آیتیں پڑھی تھی یہ میرے مربوط ہے میرے اسی عنوان سے حق اور باطل پر اب آئیے صورت مومنون کی طرف تقریر شروع ہو گئی میری یہاں تو سمجھ میں آیا قبلہ کہ رسول جو ہے وہ پہچانے کی چیز ہے معارفت کی چیز ہے لیکن انہوں نے رسول کو پہچانا نہیں تھا اور مرتے مر گئے نہیں پہچانا مرتے مر گئے نہیں پہچانا یہ تو آگے چل کر میں کوشش کر رہا کوئی حدیث نہیں پڑھوں گا یہ الفاظِ صورتِ المومنون کے عملم خاموش نہیں رہو میرے دوستر اتنا بیان اگر میرا عنوان جو ہے یہ خاموشی سے گزر جائے تو پھر میں کیا پڑھوں گا میں نے کہا ایک ایک لفظ میں میرا نقطہ ہے تمام مسلمان بھائیوں کے لئے تقریر ہے کیا یہ میرے رسول کا اسی لئے انکار کرتے ہیں کوئی میرے رسول کو جانتے نہیں ان کو میرے رسول کی معرفت نہیں یا وہ میرے رسول کے دماغ پر دیوان کی کا الزام لگاتے ہیں بڑا جمعہ سملا میں نے ایک کر دیا یا وہ میرے رسول کے دماغ پر جیوانگی کا الزام لگاتے ہیں یا وہ میرے رسول کے دماغ پر جیوانگی کا الزام لگاتے ہیں اب تبلا تاریخ تو مجھے آتی نہیں پتا نہیں ہے کہ جس نے رسول کے دماغ پر دیوانگی کا الزام لگایا اور جس نے لگایا پتا طلاق اس نے رسول کو پہچانا ہی نہیں دیوانگی کا الزام لگاتے ہو یا تم میرے رسول کا اسی لیے انکار کرتے ہو کہ تم میرے رسول کے دماغ پر دیوان کی کا الزام لگاتے ہو اب اللہ فرما رہا ہے بل ایسا نہیں ایسا نہیں میرے رسول دیوانہ نہیں بل جاؤہم بالحق لیکن وہ تمہارے پاس حق کے ساتھ آیا سمجھا چاہ رہا ہے بل وہ تمہارے پاس حق کے ساتھ آیا ہے وہ تمہارے ساتھ حق کے ساتھ آیا ہے وَأَكْسَرْهُمْ لِلْحَقْ قَارْهُونَ لیکن اکثریت جو ہے وہ حق سے نفرت کرتی ہے اکثریت جو ہے اکثریت جو ہے اکثریت جو ہے وہ حق سے نفرت کرتی ہے کوئی تو حق ہے کوئی تو حق ہے جس سے اکثریت انکار کرتی ہے تو اب اکثریت پر بھی ناز نہ کرو